Hi guys, this is Faisal Zameer from TheFreeCode.com اس کلاس میں ہم بات کریں گے کہ variable جو آپ نے بنائے ہیں ان میں سے legal کون سے ہیں اور illegal کون سے ہیں اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے بات کی تھی rules کے بارے میں rules ہم نے پڑھے تھے انہیں rules کے مطابق rules کو سمجھتے ہوئے rules کو جائمے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کون سا variable ہمارے پاس valid ہے اور کون سا invalid ہے یا کون سا legal ہے اور کون سا illegal ہے آپ یہاں پر دیکھیں اب یہ جو ہمارے پاس ایک variable ہے my where کے نام سے اب یہ ہمارے پاس valid ہے اب کیوں valid ہے نہ تو شروع میں کیا ہے number نہیں ہے اور درمیان میں space بھی نہیں ہے تو space ہم نے اس میں نہیں پڑھا لیکن identifier میں پڑھا تھا کہ درمیان میں space نہیں ہونا چاہیے variable جب بنا رہے ہوں اگر دو ورڈ ہوں تو درمیان میں space نہیں ہونا چاہیے اس میں space بھی نہیں ہے اور شروع میں کوئی number نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ایک valid ہے اب یہاں پر دیکھیں دو ورڈ کو اکٹھا کر رہا ہے انڈر سکور کے ذریعے سے تو یہ ہمارے پاس ایک ویلیڈ ہے کیونکہ باقی سپیشل کریکٹر کو ہم یوز نہیں کر سکتے اس میں جسپ انڈر سکور کو ہم یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں نا شروع میں انڈر سکور ہے تو شروع میں انڈر سکور بھی ہو سکتا ہے کوئی الفا ہو سکتا ہے لیکن نمبر نہیں ہو سکتا می ویر یہ بھی ٹھیک ہے سمال لیٹر ہوں یا کپیٹال ہوں تو آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ لانس پر ٹو ہے سٹارٹ میں نہیں ہے اگر سٹارٹ میں ہوتا تو بھی انڈر ہوتا انڈر اب دیکھیں انڈر اب یہاں پر دیکھیں شروع میں نمبر ہے شروع میں نمبر اگر ہو ویریبل سے پہلے یا کوئی بھی ایڈڈی فائر سے پہلے تو وہ ہمارے پاس انڈر سکور نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک سوری یہ ڈیش اس نے کیا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایلیگل ہے یہ ویلیڈ نیم نہیں ہے دوسرا مائی ویر اس نے یوز کیا ہے یہ اس میں مستیک یہ ہے کہ اس نے درمیان میں سپیس دیا ہے سپیس نہیں دینی چاہیے تو یہ ہمارے پاس کچھ لیگل اور ایلیگل ویریبل نیمز ہیں تو نیکس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ ویریبل کو کیسے کرتے ہیں اور اس کو ہم کیسے پرنٹ کرتے ہیں کہ سینسٹیو کی ایکزپل میں آئے آپ کو دوں گا انشاءاللہ تو نیکسٹ کلاس آپ ضرور لیں